آج میں صرف اس شہید مظلوم دی زندگی دے مظلومانا واقعات دے چند نکات عرض کرانگا جے دے تو معلوم ہوئے گا جے مصطفیٰ بے نظیر ہے تے داماد مصطفیٰ بھی بے نظیر ہے جنہاں سبحان اللہ کہنے دے رہو میں نے پتہ لگے سمجھ دے رہو میری گاہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو دی شخصیت نو اگر بیان کی تجائیت ایک سمندر ہے اور علماء نے تو انو کئی مظلوم صحابہ تاریخ اسلام دے اندر موجود نے جنہاں دا تذکرہ ہی انہاں دی زبان تے قدیلیاں دا عثمانِ غنی غنی دا مانا سیٹھ کوئی تونسے دا سیٹھ کوئی لاہور دا سیٹھ کوئی فیصلہ بات دا سیٹھ کوئی کراچی دا سیٹھ کوئی پشاور دا سیٹھ اللہ نے فرمایا محبوب عثمان نو غنی آکیا کر تاکہ پتہ لگے کہ اے میرے مستفادہ سیٹھ ہیں غنی دا مانا سیٹھ صدیق دا مانا سچا فاروق دا مانا الفارق و بین الحق والباطل حق تے باطل دے درمیان نکھیڑا کرن والا عثمان غنی غنی دا مانا سیٹھ جب بلال نو ضرورت پہ تے اس سیٹھ دا مان حاصر سبان اللہ کو جب خبیب نو ضرورت پہ تے اس سیٹھ دا مان حاصر جے سلمان فارسی نو ضرورت پہ تے اس سیٹھ دا مان حاصر اور پھر اگر توجہ فرماؤ تاریخ دے اور آگ تے تھوڑی جے نظر پاؤ جے علی نو مال دی ضرورت پہ تے اس سیٹھ دا مان حاصر میں تو انو مطن دیندہ جا رہے ہیں علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں اے مشورہ دے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نے بیچیا کہ علی جا جا کے فاطمہ دا خطبہ دے حضرت علی پریشان سن کہ اگر میں خطبہ بیغام نکاح مصطفیٰ نو فاطمہ دا دےنا خرچہ کی تو لے آگا تے حضرت عثمان غنی نے علی نوحلہ شیری دیتے کہ علی تُو میرا بیرے میں تیرا مشیرہ خرچے دی فکر نہ کر نکاح دا پیغام دیڑا تیرا کا میں تے نکاح دے انتظامات کرنا عثمان غنی سیٹھ مدینہ دا کا میں چگڑے دی گل نہیں کر دا نہ میں کوئی مناظرے دی گل کر دا نہ میں مناظر ہیں مناظر مانے تانسوی جنڈ چھٹے آئے تے کوئی ماں دا لالو دا جواب نہیں انشاء اللہ دے سکا لیکن میں یہ ضرور عرض کرانگا کہ حضرت عثمان غنی تے زبان تانت اتراز کردائیں تانسوی صاحب تینو کتاباں اور آکھ سترہ تحریرہ بکھا دیں میں تنو علی دی تصویر بکھانا وہ دی زندگی دی عظمت بکھانا وہ عثمان غنی سیٹھ دے دروازے تے کھڑائے کہ میری شادی ہے شادی میری ہے تے روپیہ توں دے دے مال توں دے دے قربان جاما اس عثمان غنی دے جیڑا علی دیاں چولیاں بھی پڑھ رہے ہیں تے نبی دیاں چولیاں بھی پڑھ رہے ہیں مال تبیر مال تبیر مال تبیر مال تبیر مال تبیر بات تھوڑا جیا غارو فکر دی ضرور رہتے میدابینال کہنا کہ اگر فاطمہ تُزاہراد جہیچ عثمان دا حصہ نہ ہو بے میں نے گولی مار دے شیعہ سنے مسئلہ ختم کرو اسا تے چگرہ نہیں چاہ دے اسا تے ملک دے اندر فرقہ فارانہ فضا نہیں چاہ دے اسا تے صرف اس نکتے والا تو آنو لے جانا چاہنے آکے علی بھی عثمان دے دروازے تے گیا تُسی بھی عثمان دے دروازے تے چلے جاؤں تے جتے علی جائے گا او تے زیہاو القاسمی جائے گا او تے توسوی جائے گا او تے سنی جائے گا او تے حجویری جائے گا او تے حجمیری جائے گا او تے کائنات دا حرولی جائے گا کیوں میں ویکدہ پہ آنکے علی عثمان دے دروازے تے توجہ ہے علی عثمان دے دروازے تے جے رک سکتا ہے تے روکلا جے باہ پھر سکتا ہے تے پھرلا جے پابندی لگا سکتا ہے تے لگالا جے انتظام کر سکتا ہے تے کرلا تے جیتے تو نہیں رک سکتا پھر میں تو بھی نہیں رک سکتا میں تے اکھیاں بن کے علی دے پچھے تنانگا میرا یقین ہے کہ علی عثمان دے دروازے تے جا رہے ہیں تے نبی صدیق دے دروازے تے جا رہے ہیں مصطفیٰ کا ہم سبر مصطفیٰ کا ہم سبر نعرہ اس طرح دا نمارو جے نعرے دا اثر ہی کوئی نہ ہوگے میں تیرے سامنے کتاب نہیں دے رہا میں تے ویخنا کہ عثمان غنی غنی تو میں گال شروع کیتی ہے سیٹ سبحان اللہ قوم قیدہ سیٹ مصطفیٰ دا سیٹ قیدہ سیٹ مصطفیٰ دا سیٹ زہرادہ سیٹ اور میں تنہوں جملہ دینے اپنے طالب المساتینوں وہ دے ایک پوری تقریر دا مطن بنیں گا کہ عثمان نے اپنی پوری زندگی دے اندر دو مار کے اس طرح جت لینے کے مہادہ کوئی لان بھی ہوتے نہیں پہنسکیا تبوک طالب الملک لاؤ تبوک دے اندر عثمان غنی نے سخاوت دی انتہا کر چھڑی میرا جملہ نوٹ کرو تبوک دے اندر عثمان غنی نے سخاوت دی حد مقادتی جدو میرے مصطفیٰ نے چندہ منگیا ایک ہزار اونٹ لدے آیا مال نہ پڑے آیا میرے مصطفیٰ دے ہتھ چاکے نکیل پکڑا دیتی اے عثمان دا مال اے تیرا مال ہے حضور علیہ انہو بے کی رہسن عثمان غنی نے عرض کی تا حضور ذرا چولی پھیلاؤ چولی پھیلائی کہ میرے عثمان نے اپنی اشرفیاں نال پر یہ چولی سرکار دے چولی چپاتی حضور نے ایک ہتھ نال ایک ہزار اونٹ انج سمجھو اس دور دا ایک ہزار آنا تو آنا ٹرک مال دا پڑے آیا تک کا سمیت کمنی والے دے قدمہ تے نشاور کر دیتا اور پھر اشرفیاں نال نبود چولی پر دیتی سرکار اونا اشرفیاں نو اس طرح خوش تے کہ اچھال رہن انج اور اچھال کے فرما رہنے عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کر خدا دی جنت دا میں تیرا ذمہ دار اللہ 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 عبادہ دیئے جنت جنت کی شہجتوں سے بھاریا رب زلجلال دی قسمیں زیاء القاسمی جنت دی تلاش چے توشوی جنت دی تلاش چے شاہ اسماعیل شہید جنت دی تلاش چے عجمیری جنت دی تلاش چے علی حجمیری جنت دی تلاش چے اور ساری کائنات جنت دی تلاش چے جنت میرے اسماع دی تلاش وزفر لے گی اللہ 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 جنت کی یہ جنت کی یہ تو بھلا بجنت نو میں لبا میں تلاش کرا جنت تو میرے محبوب دے یارانو سجڑانو صحابانو تلاش کر دی پھر دیے لب دی پھر دیے لب دی فرما یار میں رات میں رات رو گیا تیگے تیرے کالے جائے قدمہ دی چاپ پہ سنائی دیں دی سی آواز سن رہے ایسا بلال تو کتھے آواز آ دیے بلال ایتھے سی تو اوٹھے سی آواز کے میں پہنچ گے بلال دے قدمہ دی آواز آ دیے میری جنت کہن دی سی ذرا بلال دے قدمہ دی آواز ہی سنا چاہت میں نو بھی عزت میں جائے خدا بھی کہسے میں تو سوا دیا رب زلجلال نے صحابہ اکرام نو اتنی عظمت اتنی بلندی اتنا وقار عطا فرمائے ساری کائنات جنت دی تلاش پھر دیے تے جنت صحابہ دی تلاش پھر دی نارا ہے تکویر اے اوچار رہے اشرفیانو میرا محبوم تبوک ہزار اونٹ یارو محبولی گالے کتارا لگ گئیا دور تک اسمان دا مال نظر آ رہے آجے لشکر مصطفیٰ دا مال اسمان دا جے زلی دا مال اسمان دا کار فاطمہ دا مال اسمان دا دین رب دا تے مال اسمان دا مسجد محمد دی تے مال اسمان دا کیری جگہ جتے حضرت اسمان دے مال دیا چل کیا نہیں نظر آ دیا اس واجتے اللہ نے فرمایا محبوبہ عثمان دا نامی غنی رکھ دے اے محمد دا سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا اسم اگرامی آئے تو سب آکھا کرو صلی اللہ زورنل مل کے آکھو صلی اللہ جڑا ایک مرتبہ درود پڑے گا سادہ آقیدہ داس رحمتہ مل گیا داس نیکیہ مل گیا داس برکتہ مل گیا اور جنا تو اللہ راضی ہے انہوں میرا رب درود دی توفیق دندہ ہے اور جنا تو رب نراض ہے انہوں دے موچ گوٹھے دے چھڑ دا تاکہ نہ درود پڑنتے نہ رب سلام انہوں دے جواب دے اس واسطے جدو سرکار مدینہ دا اس میں گرامی آئے تاکہ آکھو گے سارے کہہ دو کہ لنو نا آکھو کہ درود نہیں پڑنتے دے کوئی ایک الزام ہووے تے اسی تو انل گل کریے قدی آخ دینے جی یا رسول اللہ نہیں کہن دین دے ماز اللہ استغفر اللہ مردہ باد دا نعرہ مار چھڑی ہے جے لارتے اندر استغفر اللہ جلوس کر دیا اور میں کیا میاں شاہی مسجد دے جو جلوس کر کے حملہ ورہون جا رہے ہیں آتے نراضی نو نال کر دیازی نو نال کر میرے نال ہووے اسدتے نمیل کے جا کے رفتے حملہ کر دیا تاکہ پتا چلنے آج سے کون ہے تفاہ سے کون نعرہ اے تکبیر آج سے تحریک ختم نبوت مالناز یا القاسمی مالناز یا القاسمی بس بھئی ایتھے تاہنو پیڑ پہن دیئے یا رسول اللہ یا حبیبت ہنو آکھن نہیں دیں تاہنو روکیا کہنے صرف ایسی لفظ یا تیاک نہیں کہ جدو ایسی کہنے یا اللہ اوکندہ لبے کا یاب دی انو پکار جرہ ہر جگہ ہر بندے دی ہر گل ہر زبان سنے بھی سمجھے بھی جواب بھی دے تو تو لٹھ لیا کہ ساڑھے مگر پہدن اوہے ہور باطل فتنے ہیں اوہ در نہیں تیری قدی بھی مزاق شریف پھریا کہا دیا تو نہیں قدی چڑھاوہ کیتا روے دے متعلق تو لفظ قدی نہیں بولیا ایک مختار نئی میتو سوا کوئی گیار میدہ ختم دینا ساڑھے نال نہیں تو ریا میں جہلت کر دا رب زلجلال دی قسمیں باطل جگہ بھی اٹھیا علماء حق کائنے علماء ربانی آئینے بولانا ندوت بھی ذریعیت آئیے حسین آمد بدری آیا جے عطا اللہ شاہ بخاری آیا جے غلام اللہ خان آیا جے عبدالستار دوچ بھی آیا جے نعرہ تکبیر علماء تیرہ بند علماء صدہ ہو کے ساڑھے نہ چل شاہی مسجد حملہ کرنا یہ بھی کوئی جہاد ہے علماء جی پچی ہزار وہاں گیا جہاد کرنے کے لیے میرے نالہ روے والے چل گئے میرے نالہ افغانستان دے حملہ کر گئے میرے نالہ تواتی ماسی اندرہ گاتی دے دانت توڑ گئے اے در نہیں اٹھ دے فیرسانو آگدہ نے فَضَ بَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُو میں میرے موضوع نہیں میرے مصطفیٰ دا سیٹھ حثمانِ غنی غنیدہ بانا سور نہ لاکھو بس اللہ نے تے زبان تو ہی کہلاتا سیٹھ 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 اپنا بھی آکھے سیٹھ بگانہ بھی آکھے سیٹھ پھر تو نہ مننے کتنے ہی ٹیٹھ نہ مننے پھر بھی تو اعتراض کریں پھر بھی انہوں نے تے تنقید کریں پھر بھی تو جرہ کریں خدا دی قسم تیری جرہ دے نال کوئی آکھے چانے نہیں چانے نو کوئی فرق نہیں آوے کو چمک دا ساری کائنات نو جگ مگا رہے آجے ستاری آدے وجود دا کوئی انکار کرے نہ ستارے نو فرقے نہ چان نو فرقے نہ آفتہ ابنو فرقے اللہ دا نبی جان نے صحابہ ستارے نے کوئی تھکنہ نہ تھکے گا اوہ دے اپنے موہ دے گر جائے گا نہ ختم نبو پتے فرقائے گا نہ مصطفیٰ دے ستاریہ تو کوئی فرقائے گا خارہِ تکبیر خارہِ تکبیر خارہِ تختہ ختمِ نبوات سیدھ میرے مصطفیٰ دا اور سیدھ بھی ہے تو صدرِ مملکت بھی ہے سبحان اللہ کو آہا ذرا بات ڈوب کے میرے دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے یا حیو یا قیوم ورحمت کا استغیصو نماز پڑھانا ہے میں صرف چلکیاں بکھانا صدرِ مملکت بھی ہے خطیب بھی ہے صدرِ مملکت بھی ہے امام بھی ہے صدرِ مملکت ہے میرے مصطفیٰ دی مسجدی خطابت بھی ہے دے سپردے امامت بھی ہے دے سپردہ میں قربان جا مہا ہوں ایسے صدر دے جڑا خطیب بھی ہو بھی تو امام بھی ہو بھی زہول اکساب اے دیریا نمازان دا آرڈر جاری کی تا پٹواریاں دے حوالے نہ کر رہی نا نو پٹواری نماز پڑھائے گا تھانے دار نماز پڑھائے گا تھانے دار تے خود کدھی نہیں پڑھی ہے پٹواری تے خود کدھی مسجد نہیں آیا نظام دے نماز دا میرے ہاتھ چھ جہ مسجد آباد میں ہی نچ نہ کر کے دے مات میں نو گوڑی بار دیں جہ مسجد آباد ہوڑ خطابت بھی میں نو دے دے امامت بھی میں نو دے دے صدارت بھی میں نو دے دے ساڑی نماز ساڑی نماز ساڑی نماز ساڑی نماز ساڑی جماعت ہے نے تبلیغی پوری دنیا دے اندر نماز سلاحات قائم کر دتا نظام سلاحات ساڑی ذمہ کر دے اور بندیا دے ایسی مرکزی دفتر رائے وینڈ بنانے ساڑی نماز ویکی میں مسجد آباد ہوں دیا نے تو پوٹو آریانو دے تا تو انہ دے ہاتھت نماز دے تی جنا دے قدی پریشانی اللہ دے دربار چید آرے دے عربنی چکی انہ نے نمازن بغیار کربوزیاں دے رکھوا دے خیرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خیرد جو چاہے آپ کا حسن کرشما ساز کرے جدو ممبر تے عثمان کھڑا ہے جدو مسجد دے اندر پہلی شب دے اندر علی بیٹھا ہے پھر وہ مسجد بھی آباد ہے وہ ممبر بھی آباد ہے وہ خطیب بھی آباد ہے وہ صدر بھی آباد ہے عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو نماز بڑھاڑ واسطے آن دن خطبے واسطے کھڑے ان دن مجمع جو ظالم اٹھ کے پتھر باباد ہے بلند پتھر عثمان اس ممبر تے کھلو کے تو خطبہ نہیں دے سکتا خبردار علمی بایا بنیہا لکھ دائے پتھراؤ جو حضرت عثمان اے گنیتے ہندائے کانا مقشیم گشی کھا کے اس مقام تے گر پہندے نے جتو مصطفیٰ قدم رکھ کے تے ممبر تے بیٹھ ایک گال میں تو انویت تھی اور بھی کر جاؤں میں دیوبندی ہیں لیکن خوشکا نہیں دیوبندی ہیں لیکن خوشکا نہیں منو خدا مصطفیٰ تو ملی آئے منو مصطفیٰ صحابہ تو ملی آئے نام صحابہ نو چھر سکتا نام مصطفیٰ نو چھر سکتا میرا عقید ہے اغلا اللہ دا ولی اللہ دا نبی دا صحابی اگر کسے گلی جو گدردہ سی گلیاں محتر ہو جائیں دیئے سان اور اللہ دا نبی اگر مدین نے دی کسے فضا تو گدردہ سی قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیعہ آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آس تک اور وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا تو اڈیل آکے دا شاعر سینہ پنجابی کم تر کیسے اچھا مصطفیٰہ انہیں ایس اردودہ ترجمہ کیتا وہ کہنے دا اے محبوب ہے کل سبحان اللہ کو سونا ختم رسل جتو لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا جیڑے ویڑے چو لنگ گیا ابو بکر سیتے صدیق بنا گیا عمر سیتے فاروق بنا گیا سبحان اللہ کو عثمان سیتے زنورین بنا گیا علی سیتے عصد اللہ الغالب بنا گیا مکہ سیتے مکرمہ بنا گیا مدینہ سیتے منورہ بنا گیا عائشہ سیتے صدیقہ بنا گیا خدیجہ سیتے طاہرہ بنا گیا اور کارا حب سے دا بلال سیتے موزن مصطفیٰ بنا گیا نبی ہوئے تھے ایسا جتو دیکھ گزر گئے بہارہ آجر بہارہ آجرہ 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 آجو پتھراؤ جو ہیا گش کھا کے اس زمین تے گر پینڈے نے جتے نبی نے قدم رکھے جتے نبی پیر رکھے تھے ممبر تے کھلو بے ہائے غشیاں بڑیاں بیندیاں لوگانوں لیکن میں اس بے ہوشان والے مدینے دے سیر دے قربان جامہ جسنوں غشی تو بادل ہی دے ہاتھ اٹھا کے گھر پچان واشتے لے کے جان دے کوئی معمولی منصب تے معمولی وقار تے کوئی معمولی عزت نہیں علی مرتضی خود اٹھا کے لے کے جان رہے ہیں کسر خلافت دے اندر دو دن تین دن ہوشان دے پھر حضرت علی تیمارداری واشتے جان دے جا کے پوچھ دین عثمان کی حالے ذرا جواب سننا سبحان اللہ الرحیم کی حالے حضرت عثمان غریف اور فرمہ دنے علی میرا حال باچ پچھی پہلے اہل مدینہ دا حال منودس انہیں اس کے کوئی زخمی نہیں ہویا میں اگر زخمی ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں اگر مدینہ دا ایک فرد بھی زخمی ہو گیا میں نو مصطفیٰ دے سامنے شرمندہ ہونا پائے گا میں اپنا وارس بات چیم میں برے رسول دا وارس پہلے ہا یہ مظلوم میں مظلوم یہ دیاں فرشتہ تیرے سامنے عرض کرنا مسجد چون گاش کھا کے زخمی حالت کسر خلافت لے کے جان دے دو دن گزر دے نے اعلان ہندہ ہے خبردار اسمان مسجد دے اندر نماز پڑھان نہیں آسکتا توجہ کرنا گھن لو کسے شہید تے اے مدادم بھی ہوئے نے بہت اچھا جی نماز تے پا بندی دوسرے دے نے اعلان ہندہ ہے کہ اسمان مسجد دے اندر جمعہ پڑھان نہیں آسکتا دوسرے پا بندی تیسرے دن اعلان ہندہ ہے خبردار کوئی آدمی اسمان کری نو کھانا نہیں پچا سکتا تیسرے پا بندی چوتھے دن اعلان ہندہ ہے خبردار کوئی آدمی پانی دا پیالا بھی اسمان نو پیش نہیں کر سکتا بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو درد دل باڑے بیٹھے ہو کچھ ایسے بھی ہو جنہ دے بوجود جلدی ٹوٹھ جاندیں ایک دن دو دن پانچ دن داس دن پندرہ دن بے دن پنجے دن تری دن کلے جیتے ہاتھ رکھو تری دیارے ہو گئے پانی نے ملیا پتی دیارے ہو گئے پانی نے ملیا پہنتے دیارے ہو گئے پانی نے ملیا کسے نے پوچھیا اسمان پچی تی دیارے مسلسل گزر چکے پانی نے ملیا پیاس لگ دیئے تھے کی کردہ مسکرہ کے جواب دتا سنگیا جدو شدتے پیاس تے نال اسمان مستربتے بے قرار ہو جاندہ میں اللہ دا قرآن کھول کے تلاوت شروع کر لینا تلاوت کرتا جاننا تے پیاس بھج دی جاندی اور ناجوانوں میرا جملہ سوڑوں زاکر کہندہ ہے حسین تے پانچ دن پانی باند ریا ملہ کہندہ ہے دس دنیا دہنے باند ریا میں نو زاکر نال بھی کوئی چڑ نہیں میں نو ملہ نال بھی کوئی زید نہیں تین دیارے پانی باند ریا تد بھی میری کوئی بحث نہیں دس دیارے پانی باند ریا تد بھی میری کوئی بحث نہیں لیکن میں ایک نکتہ گورنمنٹ اور توڑی خدمت ملہ اور زاکر اور خطیب دی خدمت بھی پیس کرنا چاہنا کہ حسین تے پانی دس دیارے باند ریا مولوی پریشان پیر پریشان درویش پریشان تادر پریشان زاہد پریشان سنی پریشان شیعہ پریشان ریڈیو پریشان ٹی بی پریشان وزیر پریشان صدر پریشان تذکر اخبارات رسائلت جرائدت پاکستان دیا پوریا زبانہ بحرم دے دن آج پیاسے حسین تا تذکرہ کرن گیا میں سب نو پوچھنا چاہنا کہ حسین تی پیاس تا ذکر کرنا لیو کل کیا مد تے دہارے اگر مصطفیٰ نے تو انو گرے بانا چاہا تھپا کے پوچھ لیا میرا عثمان بھی تے چاری دیارے حسین مدین نے تے پیاسا رہا سی مولوی تیرے ممبر تے ذکر نہیں آیا مبھکر تیرے تفکر تے فکر نہیں آیا اور زاہد تیرے زون چودہ تذکرہ نہیں ہویا مدیر تیرے رسالے چودہ تذکرہ نہیں ہویا ایڈیٹر تیرے اخبار چودہ تذکرہ نہیں ہویا ٹی بی آنیا تیرے ٹی بی چودہ ذکر نہیں ہویا خدا دی قسم ہے مظلوم احمدین نادی آہ ہوئے گی مصطفیٰ تحت ہوئے گا تیرا گرے بان ہوئے گا اور جدو چواب نہیں تیرا بن سکے گا پھر دماد مصطفیٰ جت جائے گا دنیا سے قصد دا جائے گا میں پوچھنا توانو پوچھنا دیا تالے انو شہر آلے توانے ختیم تذکرہ کردن تیرے اللہ دا شکرے تنظیم آلے سلت دن آجوانہ نے اور میں نے ایدت فکر ہے کہ الحمدللہ ذکر شہادت عثمان ایدت تنظیم آلے سلت نے ابتدا کر کے پورے ملک سے ذکرے عثمان پھیلاتے بھی توانے زبانہ گنگ دے ایدھریاں موٹیاں کتابہ تسی لکھ سک دے عثمان دے خلاف ایدھر نہیں توانے زبان آدھی چاڑیاں دے نادا پیاسا عثمان ایک دیارہ نہیں چاڑی دیارے اور تاریخ تاریخ ہے انہوں کون بدل سکدہ انہوں کون ردو بدل کر سکدہ میرے والویک کس نے علی مرتضان ہو جاکے حضرت عثمان غریدہ پیغام دیتا کہ آج چاڑی دیارے ہوگن پانی نہیں ملیا علی مرتضان پانی دا مسکیزہ پھر کے اپنے کندیاں تے اٹھا کے تے عثمان دے دروازے تے لے جا رہے ہیں روکو اے ساڑے تجھو رو پاندے ہو خمینی صاحب دا خمینی آگیا ہے رہبر خمینی انہوں کو عزیز روکے پانی لے کے جا رہے ہیں عثمان قریدے دروازے تے نہ جار دے لے اوہ در طاقت لاؤ سنینال چگڑ دے ہو سنینال مجادلہ کر دے ہو سنینال مجاکرے مزاکرے تے منادرے دیاں دعوتا کر دے دے ہو جا آوے کو مدین نہیں تے اندر علی مرتضا پانی دا مسکیزہ چاکے تے حضرت عثمان تے دروازے تے پچان واس تے جا رہے ہیں سبان اللہ کو اگلی گال کردہ تے پلے بن لو سبان اللہ اے وے کو عزو علیہ بن نواجز گاڈ بھال لو میں ایک مسئلہ سنیا علماتوں کربلا دا ساکی کون ابباس علم دور اے ہنہار مدلس سے ذکر ہوئے گا ابباس نے پانی دیا ایسیاں ایسیاں سٹوریاں بنانگے جمیں خود کربلاچ آپ نال ہندے نے پھر بچی نے اے آکیا بچے نے اے آکیا زینب نے اے جواب دیتا حسین نے یوں فرمایا پھر علم نکال لیا پھر عباس نے یوں کہا یہ سب کہانیاں پتہ نہیں یہ نال ہونگے بیٹھے ہوتے سانوں تھے پتہ نہیں آزاد تاریخ نے صحیح واقعات تیرے سامنے لیا میں علی مرتضی تم سے والے انوٹ کرنا کلبوں جگرتے میری تقریر اکاد ہو رہی ہے سنا جا کے حسین دے دروازے تے پانی لجان والا ابباس ساکی کربلا توجہ ہے تو میں اگلی کل کہنا ہوں سبحان اللہ اے فردرہ ساکی ہے کربلا کون زور نہ لاکھو ابباس کون ہے ابباس ساکی ہے کی دا ساکی حسین دا ساکی او دے بچے ہیں دا ساکی ساکی بھی شان والا جے دے واشتے پانی لے جا رہے ہیں او بھی شان والا پھر میں نو اگلی کل کہن دے تو اسے والیا کربلا دا ساکی ابباس ہے مدینے دا ساکی علی ہے ابباس پانی حسین واشتے لے کے گیا کہ قربان جامع عثمان تیری ذاتیں گرامی دے توجہ کرنا پھر گل ذہن چاہے گی علی مرتضی مشکیزہ پھر کے میرے عثمان دے دروازے تے جا رہے ہیں دو گلہ ذہن چپالا منتقل کرلا کہ ابباس کربلا دا ساکی علی مدینے دا ساکی میں اگلی کل کہن لگا خدا واسطے حاضر ہو جا ابباس کربلا علی میرے حثمان دا ساکی اور فیجے نراز نہ ہمیں تے میرا صدیق امت دا ساکی حالی نظیم چاہی تیرے گل میں قدیش دا مفہوم تیرے سامنے بیان کر گیا حسین نو پانی ابباس پچاوے عثمان نو پانی ساکی پچاوے علی مرتضی تیدر آبادان دی انہ آتو انہ کل کاؤسر محبوب میں تنو کاؤسر عطا فرمایا یا اللہ کاؤسر تو پیالا میں پر آنگا امت رو پیالا کون پکڑائے گا حاضروں کون پکڑائے گا امت رو پیالا نبی پہرے آجے امت اگے جے درمیان چون پیالا پکڑ کے امتی نو کون پچھائے فرمایا تو تنو پتا نہیں یا رسول اللہ امت رو کون پیالا پکڑائے گا فرمایا انتا صاحبی اللہ حوض صدیق تو میرا حوضہ حوضے کاؤسر دساتی ہیں میں نو رب جلچلال دی قسمیں تیری مسابت دا اے جو پیدا ہوئے گا کہ مصطفیٰ کوسر تو لے گا کوسر مصطفیٰ دے حد تچائے گا مصطفیٰ صدیق نو دے گا صدیق امت نو دے گا مسئلہ تے حل ہو گیا کہ کربلا دا ساکی اب وہاں سے مسئلہ تے حل ہو گیا عثمان دا ساکی علی مرتضی حل ہو گیا امت دا ساکی صدیق اکبر ہے جے میں نو آخر دے میں میں نو دبانا نو توفہ دے کے جانا پھر صدیق نو کاؤسر تے کیوں گھرا کیتا بے صحابہ تے اور بھی بڑے سن صدیق اکبر نہیں ہے ڈیوٹی کیوں لگی کہ تُو کھڑا ہو انتا صاحبی علالحاص آجتے میرے کول آجا یا رسول اللہ اس صدیق نو کول کھڑا کر کے اینو کیوں ساکی بناتا ہے امت دا آئے آواز آن دیئے اینو اپنے تے بیگانے دی پہچانے نئے ہلے آسوفیہ پتہ لگے تھے ہلے اہمی سبحان اللہ کہتی جات جماعت والے ہیں وہنگوں میں دوبارہ گل کر دے تو ان سے آڑے تو میں نے کوئی شکوائے سن دے کٹنے تو نہیں دوڑے باز تے خیر ہوئے میں مولی عبدالجبار صاحب نے یہی عرض کر رہے تھا کہ نا اینہ نو میرا مزاد پسند ہے نا میں نو بھائی اہمی دوکمنٹ بات توتی ہے تھے سٹن گیا او درو گیڑا کٹ کے آ بیٹھے بڑے سامین ہو تو ساویہ مان شان میں بیکھ رہی ہاں میری نظر ہے دروی اور میں آتنو جگر پارے کٹ کٹ کے دے رہا آتے ذرا تو میرے نال مل کے دھوڑی جے ہوجے کاؤسر دی سیر کر آتنو میں اس کملی والے دے سامنے لے چلا جینا اپنے نبو وطالے ہتھاں دے نال کاؤسر تکسیم کرنا چاندہ ہے غریبانو مسکینانو یتیمانو اپنی امت دے لوگانو اپنے پیاریانو اپنے لاد لیانو اپنے تو ہی دو سننا دے نال اپنے اکی دے نو چمکان والیانو کملی والے نو اللہ نے کاؤسر اطاف فرمایا یا رسول اللہ ایک کاؤسر دا جامتے جناب پرنگے میں بغیر کسے تمثیل تیرس کرنا چانا اے حوزے کاؤسرے انہا آتو اینا کل کاؤسر میرا محبوب کاؤسر دا پیالا پرے گا ہون دے نا جے تینو آمین آخ سانو ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اسا مایوس نہیں ہاں سانو ملے گا اگر پیالا نہیں جے ملنا تو انو نہیں ملے گا جنہیں بادے اندر بید آت جاری کی تیانے رسمان جاری کی تیانے بید تینو نہیں ملے گا انشاءاللہ تینو بھی ملے گا مہنو بھی ملے گا اہل سنت نو ملے گا کملی والے دیاں سنت آتے اکھاں باندھ کر کے ٹورن والے نو ملے گا میرے محبوب دے قدمہ تے ٹورن والے آنو ملے گا میرے محبوب دیاں سنت آنو مضبوطی نار پکرن والے آنو ملے گا اللہ دا نبی میرے والے کھو پیالا پریا آپ داؤگے فرما کے آنٹا صاحبی علال حوض ابو بکر تو میرے نار آجا تنو میں اسے واسطے اپنے نار سڑایا تاکہ جدو خوزے کوسر تھے میں جام تقسیم کران تھے تو میرا یار میرے نار ہووے بخاری کڑ سیاستہ کڑ صدیق نار ہوئے گا صاحبی اور مولوی جان دیل طالب علم جان دیل علماء جان دیل صاحبی یا نسبت دی نسبت بڑا مسئلہ تھے یو یہ فرمایا زیاوالکاسمی کہدہ دوست ہیں کہ میں تونسوی صاحب دا او غلام جلانی تو کہدہ یہاں رہے ہیں کہ میں زیاوالحق دا فلانیا مولویا تو کہدہ دوست ہیں آکھے میں فلانے حضرت دا تو کہدہ بے لیا کہ میں خمینی صاحب دا کہندیو نا کملی بانیا جے کوئی میں نوں ابو بکر نوں پچھے تو کہدہ یارے ہے وہ حاضر کہدہ یارے توں جے کوئی میں نوں پچھ لے کہ میں میں ابو بکر میں صدیق تینوں گارت لجان والا موڈیا تے چان والا محبتان کرن والا جے میں نوں کو پچھ لے ابو بکر تو کہدہ یارے اللہ دے نبی نے فرمایا اینوں پتہ ہے کہ ڈانگ مارن والا کون ہے تے محبتان کرن والا کون ہے اینوں پتہ جے کالا کون ہے گورا کون ہے اپنا کون ہے بے گانا کون ہے رات دا یار کون ہے غارہ دا یار کون ہے اے اپنے آتے بے گانیا موسیقی 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 تیر اندازی شروع کر دیتے ایک گرے علی دے سجن نے میں ہونے ہی سال ہو گیا تقریباً کربلا مولا جا کے آئے میں خود میں تھے میرے تین انو اکچومنے چاہی دن میں حضرت حسین دے روزے تھے گیا میں حضرت علی دے روزے تھے گیا اور پھر بریلویو میں حضرت پیرانے پیر دے روزے تھے گیا تو ہڑے گیر میانے دے میں ہوتے بڑیاں کتاباں لبیاں کہ کوئی مسئلہ تھے تو ہڑا یار میارے دے پیر دی کتاب تو ہڑا بھی میں نو مل جائے جو کچھ تسی کر دے پھر دے ہو میں بڑی کتاب لبی ایک مجاور میں نو کہنے لگا کتاباں باچ پڑی پہلے شیخ عبدالقادر جلانی دے روزے تھے عبارت دے کی لکھی ہو یہ میں ایدہ دروازے تھے نظر ماری اتے صرف اتنا جملہ لکھی ہے اذا سالتا فسعل اللہ ویہاں آنالیہ جدو کسے شہدی منگردی ضرورت پبیتے اللہ دے دروازے چاہت دو پھیلا دے میں آتے جلانی دا بری دا میں آتے عبدالقادر جلانی دا غلام جہرے دروازے تھے شیخ عبدالقادر جلانی پیشانی چکانا سی اس نے دروازے تھے جو بندی پیشانی چکائے گا پیشانی کھاتے سکھ دیئے پر اہلِ حق دی پیشانی غیر اللہ دے دروازے تھے چوک نہیں دے سکھ دیئے نعرہِ تکبیر علماءِ حق جلانی پیشانی کیڑے جڑے شیخ عبدالقادر جلانی نو نہیں ماندہ تو ہرے اس کوئی ایسا ہے ایسے تھے سب غلام ہونا دے تے ایک مزے دی گال درسان نام کی حضرت شایخ جلانی دا میں سنیاں نہیں اور جڑے کند نال بیٹھے نہیں انہوں نے زبانہ نہیں سارے زور نہ بولو کی نام ہے عبدال کی مانے ہیں زور نال کیے قادر دا بندہ اللہ نے فرمایا عبدالقادر دی ماں ایدہ نامی عبدالقادر رکھ قادر دا بندہ تاکہ توسج بھی مسئلہ پاؤں جائے جیرا قادر دا بندہ ہے وہ قادر نہیں کہ جیرا قادر ہے وہ عبدالقادر نہیں یا عبدالقادر کہنا چھڑ دے یا قادر کہنا چھڑ دے یا عقیدہ چھڑ دے یا کتاب و سنتی بغاوت کر دے خدا دی قسمیں انبیاء نے اولیاء نے کتب نے اردان نے غوث نے مجدد نے صوبی نے وائد نے زاہد نے علی نبی مرتضی مصطفی سب او دے بندے او دے محتاد او مختار اے محتاد نے او کس اے دا محتاد نہیں مرتبے سبھنو وکھرے وکھرے دتن ساری کا انہات مل جائے علی دا مرتبہ نہیں پان سکتے ساری دنیا تے علی مل جائے نبی دا رتبہ نہیں پان سکتے ساری دنیا تے نبی مل جائے مصطفیٰ دا رتبہ نہیں پاسکتے ساری کائنات تے مصطفیٰ مل جائے خدا دا مقام نہیں پاسکتے خدا اپنی خدای چے وحدہ لا شریک ہے خدا تو بعد خدای دا تصور غلط ہے مصطفیٰ تو بعد مصطفیٰ دا تصور غلط ہے میں کھچڑی نہیں کھچڑی دا قائل نہیں میرے چے کمزوری نہیں اے لو کمزوری کیا جاندہ اے جو تو خوبی ہے اے جیدہ عقیدہ درست نہیں اوہ دیا نمازہ ختم اوہ دیا سکاتہ ختم اوہ دے تیلے پرکنے ختم اوہ دیا مشواقہ ختم اوہ دا بہت تصور ختم اللہ فرما دے نے پہلے عقیدہ دس عقیدہ سید نیکی کو بول کرنگا ورنہ اوہ دا گیٹ آؤٹ ہندہ کہا رہے تو عقیدے تو بغیر میرے نلگل کرنا نا اے ہون گئے نا حاجتے لوگ اللہ تو انہوں بھی لے جائے انہوں جے نہ لے جائے حاجتے لے جائے انہوں جے لے جانا تو اللہ میرے زیانے نو لے جائے اے جی آہ حاجتے گئے نا حاجی صاحبان کیا کیا لبائک سارے کہلو اللہم لبائک یا اللہ میں آگیاں میں آگیاں لبائک دا مانا اللہ فرما دینے اوہ حاضر ہون والیا میں تیری ادھوں تک حاضری نہیں لاماں گا جدوں تک عقیدہ نہیں دسیں گا نہیں حاضر کرو نے اس مکان نو خالی نہیں میں تواب کرن دینا لبائک حاضر فرما حاضر تے ہو گئے ہیں پہلے عقیدہ دا سکیدہ کیے میں نو کی سمجھدہ میرے متعلق تیرے کی خیالات نے کہندہ اللہ شریک اللہ کالبائک یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ فرما دینے باس ہون جا کے کعبے دے حضر اصوات دا تواب بیت اللہ دا تواب کرنا تیرا کام میں تے اس جگہ تو پاک ساب کر کے تو اسے پیدنا اس رب دا کام میں جدہ شریک کوئی نہیں عقیدہ تو بغیر کک نہیں دے باننا شاید مولوی تینوں اے چپڑیاں چپڑیاں گلن دس کے آخدہ ہو گئے کہ بادشاہ اے کام کرلا عمل زیادہ کر مسواق زیادہ کریا کر شاید تنو دسے پجاما گھٹڑیاں تو اچھا رکھیا کر سدہ جنچ جائیں گا پجاما خواہ اے تھیلیا مسواق کا دوسرے دن کرلا اکھے جی پلیٹ ساب کرنی بڑی سنتیں میں کیا دیلنوں شرکتے بیدت تو ساب کرنا بھی بڑا فرض ہے جدو تک دلوالی پلیٹ دے اندر شرکتے بیددیاں جلیبیاں رکھیاں ہویاں نہ خدا راضی ہو سکدا نہ مصطفیٰ راضی ہو سکدا میں اپنا انشاءاللہ فرض ادا کر دیتا تنسلی سرزمین یا اللہ گواہ ہو جاؤ میں اس سرزمین چیلان کرتا تیرا کوئی شریک نہیں تو وعدہ اللہ شریک ہے نبی تیرے محتاج ولی تیرے محتاج کتب تیرے محتاج عبدال تیرے محتاج اسے واسطے خادہ غلام فرید فرمادل پیر پیغمبر تیڑے بانے تُو مالک تُو کل مختار یا اللہ میں گواہ کرتا میں تنو گواہ بنالا تیرا کوئی شریک نہیں حادت رواат توں ہے مشکل کشا توں ہے عالم الغیب توں ہے بیٹے دین والا توں ہے بیٹیاں دین والا توں ہیں عزتہ دین والا توں ہیں عظمتہ دین والا توں ہیں موت تیرے قبضے چاہے حیاء تیرے قبضے چاہے وَا تو عز و منتشاہ وَا تو ظل و منتشاہ بے یاد کر خیر یا اللہ ولی نو رزق تو دینا علی نو رزق تو دینا نبی نو رزق تو دینا مصطفیٰ نو رزق تو دینا اے یو یقیدہ یا میں ہمیں زہر لاندہ پہتوڑے تھے اللہ اکبر اقیدہ تو بغیر گھنی نہیں جلدی میں اتنی دیر بیار نہیں کر سکا گا میں موضوع تو پھر دھور گیا گڑا اپنا ذرا کمزور ہے اللہ طاقت دے گا اللہ دے تیسی اللہ مچرینوں طاقتاں دیتی ہیں چھکے اڑھاتے نمرود دے یہ آلکاس میں نو طاقت نہیں دے گا اللہ تنو بیٹھن دی طاقت دے گا تیرا موجود جلدی ٹوٹ دائیں اے پچھلیاں سترہ آڑے اٹھن گے کادیاں مارن گے پھر ٹوٹ دھور کے پھر آ رہے تھے وہاں ہے تیرے ہاں شکر ہے بابا تیرا دھکیڑا نکلی آتی میں نو بڑا دھکیڑا تھی گیا کان مگشیان چاری دن آدھا پیاسا نیزرہ تکڑا ہو سبحان اللہ کہ میں اکیل چلا علیہ مرتضی نے فرمایا حسن حسین بیٹا جی اببا جی میرے بال بیکھ رہو فرمایا دونوں بیٹے اببا جی حکم فرمایا جاؤ اپنے چاچے عثمان دے دروازے تک کھلو جاؤ دونوں پتر حسین بھی جاؤ رہا ہے حسین بھی جاؤ رہا ہے حسین بھی جاؤ رہا ہے تو اسے آرے درہ میرے بال بیک اے بیک ہجرت دی رات نبی صدیق دے دروازے تے جا رہا ہے یہ بھی ایک منظر ہے یہ بھی ایک منظر جا رہا ہے دے دروازے تے ہون تو انہوں تے علماء نے دسیا باز کہنگے نے جی تقومہ علیہ باب عثمان حکم دیتا کہ عثمان دے دروازے تے چوکی دار بن جا میرے نکتہ نظر نال عثمان دے دروازے دے چوکی داری بھی اس نے انفاب دیا جڑا چوکی دارا نصردار ہوئے میں دے تفصیل نہیں کر دا ایک گورنر دے بوئے تے جڑا چوکی دار ہوئے گا وہ معمولی افسر نہیں ہندا صدر دے دروازے تے جڑا چوکی دار ہوئے گا معمولی افسر نہیں ہندا لیکن چوکی داری تے ہے ای نہیں سی ہزارہ دا مقابلہ دو بندے کمیں کر سکتے سو چوکی داری نہیں زہال کاسمی داوے نال کہندہ کہ علی مرتضی نے اپنے دو پتر عثمان غنید دروازے تے کھڑے کی تے توجہ ہے آنکھاں اگلی گل دروازے تے پتروں کھلو جاؤ اببا جی کیوں فرمایا چاڑیا دینا دا پیاسا تلاوت کرے گا تے اے دی تلاوت ویکھو پیاسا تلاوت کے میں کر رہے آئے حالے نہیں پہنچے تسا پیاسے نو قرآن دی تلاوت پتروں کر دے گھو عثمان دی یونیورسٹی دی طالب علم بن جاؤ حسین اس پیاسے نو قرآن پڑ دا ویکھ تاکہ تینو بھی پیاسا رہ کے قرآن پڑھنے دا والا جائے دیکھی جائے تھے کھڑا کی کر رہے آجے چاڑیا دینا دا پیاسا قرآن پڑ دے حسین پیاسے تو پیاسا رہ کے قرآن پڑھنے دا والا سکھ رہے ہیں سجدے چے حسین پیاسے دا سجدہ بے پیاسے دی عبادت دے پیاسے دی ریاست دے پیاسے دی تلاوت دیکھ حسین دیکھ دا پیاسے دیکھ کے آوکے ابا میں پرچت کامیاب ہو گیا میں چاچے تو ایسا ثبت پڑ لیا جائے انہیں مدینے پیاسا رہ کے قرآن پڑھنے دے میں قربنا جو پیاسا رہ کے جی چاچے دی سنت ادا نہ کرنا میرے پرچتے نمبر کٹ رہنا اللہ فرما دنے اے طالب علماء تو فرشتے بھی کامیاب ہے عرصتے بھی کامیاب ہے شہادتِ حسین شہادتِ حسین ایسی خارجی بھی نہیں بابا ایسی حثمان دے بھی غلام حسین دے بھی غلام آلِ بیاد دے بھی غلام حسین دے بھی غلام صدیق کا آئیسہ دے بھی غلام لیکن میں انہی کا ضرور رکھاں گا کہ قربنا آج میرے حسین دی جتنی عبادت ہے اے ساری عبادت دا ترس اس یونیورسٹی جو حسین نے سکھیا سی جنو مدین نے دے مظلوم عثمان دی یونیورسٹی کیا جاندائی قرآن دا والا اتھو سکھیا سجدے دا والا اتھو سکھیا عبادت دا والا اتھو سکھیا ریاضت دا والا اتھو سکھیا مگنے دا والا اتھو سکھیا اللہ دے ہاں استدعا دا والا اتھو سکھیا سچ پچھے سخا دا والا اتھو سکھیا حجا دا والا اتھو سکھیا وفاد اول اتھو سکھیا عطاد اول اتھو سکھیا اور سبرد اول اتھو سکھیا اور رب تے رسول دینال وفاد اول عثمان تو سکھیا میں تنوں کہانیاں تے دورے نہیں سنا دا میں تاریخ دا ایک ایک باب دے ایک ایک سطر کھول کھول کے تیرے سامنے رکھ دا تیریاں کتاباں ورکیاں ورکیاں زیاءالکاسمی دی کتاباں حسین دیاں کیاں جلال نبی دیکھے قدی علی دیکھے قدی فاطمہ دیکھے تو کتاباں پڑیاں نے حسین میں مصطفیٰ دی نبو پڑیاں تحریران پڑیاں نے تیری پچا دلیل تیری اخبار دلیل تیری جہان نمع دلیل تیرے رسائل دلیل تیرے زاکر دلیلہ تیرے بدار دلیلہ میرا حسین دلیل میرا حسن دلیل میرا حلی دلیل میرے حالے بیان دلیل میری کربلا دلیل میری چادرے زینب دلیل میں نے میری پیاسے حسین دلیل حسین تو پیاسا کیوں اکے عثمان پیاسا سی تو سجدت کیوں اکے عثمان سجدت سی تو عبادت کیوں اکے عثمان عبادت سی تو جواب نہیں دیندہ اکے عثمان جواب نہیں سی دیندہ تو رکھاتا کیوں پڑھ رہے ہیں اکے عثمان رکھاتا پڑھ دا سی تو روزے نال کی ہوئے اکھے عثمان روزے نال سی تو قبلہ روک کی ہوئے اکھے عثمان قبلہ روک سی اور تو باہیہ کی ہوئے اکھے چاچا عثمان باہیہ سی جو کچھ کربل آج دیکھ رہے ہو یہ سارا فیض ہے میرے عثمان اور اقبال میں نے یہ یاد آگیا اقبال کہنے دا یہ فیضان نظر تھا یاکے مکتب کی کرامر تھے سبحان اللہ زاکھ چندہ تے ترپ جاندا آلے سندہ دا بج ماں بھی تے سانوں گلیاں لکڑیاں مل دیا گلی لکڑی پتا کہنوں کہنے سوہی جی سنی انو تیلی لاؤ ہل دی نہیں جڑ دی نہیں دے آدھر بے کھلا ماں بولی چھے گھر اوزبلا سبحان اللہ سبحان اللہ کی ہوئے معنی کی مانا مطلب سمجھنا ہے ملانگ رولی پائی جا رہے ہیں تے تو آنو خطیب اپنا جگر کٹ کے سامنے رکھ دے نا زیادہ ہوئے گا تے ٹوٹیاں تے پھر آنگے ایک دفعہ سہر کا آنگے میں جگر کٹ کے رکھ رہے ہیں صحابہ دی صدا کر دی دلیل علی علی تو بھی علی کہنا میں بھی علی کہنا تو علی نو خدا دے منصب تے بٹھانا اور میں علی نو وکیل صفائی دے منصب تے بٹھانا تیرا علی خدا بن کے آن دہ ہے اور میرا علی صحابہ دا وکیل بن کے آن دہ ہے فرق ہے تیرے علی دا میرے علی دا تیرا علی بے بس تقیی باس معذر لاستغفر اللہ درن اللہ خوف زدہ ہون اللہ چھپ جانا اللہ لوگ گا تو خوف زدہ ہون اللہ میرا علی شیر علی میرا علی جرل علی میرا علی دماد مصطفی علی کون علی جنو تلوار خدا دے بے تے بیٹی مصطفیٰ دے بے نارا تکبیر سجاہتِ حضرِ کرلہ پھر سو میرا علی جملے پکالا میرا علی شان والا علی میرا علی جان والا علی میں سمجھا سوفیہ پھر میں مر گیا میرا علی جورنال شان والا علی میرا علی جان والا علی جان مجال ہے باطل مقابلہ کھڑا ہو جائے میرے مصطفیٰ نے بھشت رہے تے حجرت دینات جان والا علی جان والا علی تُو علی تے الزام لانا اسے واسطے کملی والے نے فرمایا کیا نا مدینہ تُلعلم علی انبابوہا میں شہر تھے علی دروازہ تو ان سے آلے حاضروں میں تے گھل کرن لگا میں علی دروازہ علی دروازہ دروازہ جی سرکار تو یہ سی کیوں نہ سوال کر لیے اے اندر کیوں جان دیتے ہیں جی غلق سن جان آلاتے دروازے پر چوکو دردہ میں دروازے نہیں پوچھتا ابو بکر اندر کے میں چلا گیا دروازہ تو دس ابو بکر اندر کے میں چلا گیا کہ جی آہ میں یہ پوچھنا چاہنا آخے میں جانتے نہیں سی دینا میری سرکار نے کیا جی آوی جائے کوئی تے پہلے ہو دا شناکتی کارڈ ویکھ لیں شناکتی کارڈ آگے ابو بکر کون آخے ابو بکر کتے جانا آخے اندر مصطفیٰ دے روزے چھ شناکتی کارڈ لیا آخے شناکتی کارڈ کیے آخے دو علامتہ دیکھا گا تو اندر جان گا جان دیان گا ابو بکر نے کیا کیا رہی ہیں دو علامتہ آخے پہلے تو میں انہوں مونڈے وکھا مونڈے مونڈے کہیں دو مونڈے وکھا آخے حلی مونڈے ہیں تو کی ویک کے لینا آخے میں سنگھنا چاہنا کہ تو نبوت دی خوشبو آ رہی ہے شاہ نہیں پہلی علامت ہے یہ نا کہ تو نبی انہوں مونڈے میں تے چاکے تے غار چے لینکے گیا سی ذرا بکھا تھے صحیح موڈے نبوت دی خوشبو آ دیئے کے نہیں اور دوستے والے ہمیں مجبورہ میں نگل کرن دے اے اب میرے دوست آتے بدرگا گلاب دا پھول لے خوشبو گلاب دیائے گی چمبیلی دا پھول لے خوشبو چمبیلی دیائے گی کلیے خوشبو کلی دیائے گی اے نہیں ہو سکدہ پھول ہورو بے خوشبو ہورو بے چھتے جالیوں اے نہیں ہو سکدہ کہ پھول ہورو بے خوشبو ہورو بے آو پھر میں تو انہوں ایک ایسا پھول دا سا پھول ہورے خوشبو ہورے پھولے صدا کردہ بوڑے پھول صدا کردہ تجھے خوشبو سنگو بچوں خوشبو نبوبت دی ہلے یوکنے صوفیوں ہلے یوکنے صوفیوں ہلے یوکنے بیٹھے یو سامان باکمان آم یون آم یون کوئے دینہ پھول بکھا پھول صدا کردہ جے تے خوشبو نبوبت دی موڑے شدیق دینے تے وچوں لپتا نبوبت یا رہیان اوکنی صاحب ساڈے نا لڑ دا بیاں کہ صدیق خلافت کس کے لے گیا تو خلافت یا گلہ پیا کردہ اور ایک حجرت والی رات نو صدیق دینے نبوبت نو لے کے ٹر گیا تو تے آلے تا خلافت یا گلہ پیا کردہ صدیق نبوبت نو لے کے جا رہیا جے حاضر ہو کے میرے والوے کے جدو بندہ کسے دے موڑیاں تے سوار اندہ جے موڑیاں تے سوار اندہ جے موڑیاں تے جے دے موڑیاں تے بیٹھ دا جے دے موڑیاں تے بیٹھ دا جے وہ دے سر تے ہاتھ رکھ لیندہ ہے بچے نو جدو موڑیاں تے بٹھان دیو والے دے موڑیاں تے سر تے ہاتھ رکھ کے تے اس طرح بیٹھا ہوئے گا جے میں بادشاہ جا رہی آجے کملی والا جدوں صدیق دے موڈیاں تے بیٹھیا اپنا جسمیں اتھار موڈیاں تے رکھ دیتا ہاتھ میرے صدیق دے سرطے رکھ دیتے تاکہ تونسے والے جان لین کے جدے سرطے مصطفیٰ ہاتھ رکھ دے ماں نے لالی جڑیاں جیڑا صدیق دے ہاتھ نوٹ صدیق دے سر تو مصطفیٰ دے ہاتھ نوٹھا سکے اللہ نے میرے دے کردہ پیاسا اے تیرے میرے باسدی گال نہیں اللہ اکبر میرے علی دے دونوں پتر عثمانے گریدے دروا سے تے اور اور دنوں دسا قاتل جدوں گدرن لگے نے حسین اگے سیدنا تان کے کھلو گیا ان کیا جان دی بازی لادانگا لیکن اندر نہیں جان دانگا ظالمانے حسین دے تمہچہ ماریا حسین نے کیا فجدو پی رب القعبہ آج جیتے میں کامیاب ہویا اور جس نبی نے حسین اپنے عثمانوں اپنا ہاتھ قرار دتا سی حسین تو جت گیا ہے آج اوہ بھی عزت نہیں تیرے موتر تمہچہ بجیا ہے تیرا فرستے بھی ڈنکہ بج گیا عرستے بھی ڈنکہ بج گیا ظالم دیوارہ فلان کے دیوارہ ٹاپ کے ہاں چلو فلان کے نہیں تک ٹاپ کے ٹاپ کے اندر داخل ہوئے حضرت اسمان بیٹھیں میرے حال بیک رہو تلاوت قرآن کر رہے ہیں چالی دنہ دا پیاسہ قرآن پڑھ رہے ہیں ایک ظالم اگے باد دائے انہیں جا کے لوئے دی لاتھا اب دے سر تے ماریے اہدر بیک میں پھر لگا مسئلہ کرن کون چلے آ سر تو دیکھ رہے ہیں ایتھے آگیا لبانتے آگیا داڑیتے آگیا عثمان دے کون کسی اور پاس سے نو چلا جا کے اندر نہیں میں وفا کرنی ہوں کتے جا رہے ہیں اگے اے قرآن کھولے ہیں نا عثمان نے میں اے دیتے جا رہے ہیں روٹ سدہ ہے منزل پکی ہے کون عثمان دا آیا آیا داڑی تو قرآن تے قرآن کھلا ہویا ہے فاسا یک فی کا ہم اللہ ایسا ہے دیتلاوت ہو رہی ہے اس تے جا کے خون عثمان گریا جم گیا جم گیا ہونجے تو حاضر بیٹھا پھر میں ایک ہون لگا گل کر حضرت دیرات نو ایک ہنجو ایک آنسو آنسو ہنجو 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 صدیق دی آکھ تو چلی توجہ سبحان اللہ ہی کہہ دیو اے دروے کو ہے تو چلی رکسار تھے لبا تھے ڈھاڑی تھے اللہ چاندہ اللہ چاندہ اتھی جذب کر لینا فرما ہے نہیں یا اللہ اے صدیق دی ہنجو کتے جاوے فرما ہے رکسار نبوت تھے نبی چولی جسطہ پہ آئے محمد رکسار تھے جاوے کیوں صدیق دیا منزلہ بھی متینے عثمان دیا منزلہ بھی متینے رکسار نبوت صدیق دیا جواد آمین قرآن کتاب خدا خونِ عثمان دی یمین قیامت آلے دیا اللہ شہیدان اکھڑے کرنگے حمزہ کہ جی شہید ہیں کہ جی گوا اہدہ میدان خبیب شہید ہیں گوا عرب دا سہرا شہدائے بدرو جی شہید ہو کہ جی گوا بدر دی سرزمین عثمان ہے جی علمی عثمان شہید ہیں اکھر مظلوم شہید مہینے دا شدین شہید ہیں اکھر نہیں مدینے دا شہید شاہ گوا حلے بولنی لگنگے اللہ دا قرآن آجائے گا قرآن آجائے گا عثمان تو نہ بولے دا جواب میں دے نا قرآن تو کی آنکھ نا دیم تو سیبانیا اللہ دا قرآن کہے گا ربا میرا سینہ کھول اے تے عثمان دا خون محفوظ سینہ کسے سینے تے عثمان دا خون کسے سینے تے کینے دا خون اللہ تیریاں بھی تقسیم آدے میں قربان جاما اے تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند تجھ کو خودی پسند ہے مجھ کو خدا پسند اے تے کینے دا خون اتے مدینے دا خون اے تے حسد تے بغض دا خون اتے محبت خدا و رسول دا خون قرآن دے سینے تے قرآن سبحان اللہ کہہ دے ہو قرآن دے سینے تے اللہ فرما دے نا قرآن توں گواہے دا خیلم یہ میں گواہا فرما جا پھر میں انام دینا عثمان نو کہ ایک قرآن اسے سینے تے جائے گا جتے عثمان ہوئے گا جتے عثمان تھی محبت نہیں اس سینے تے قرآن جا سکتا ہی نہیں محبت نہیں محبت نہیں شبین نے ہون سنیاں دے شبین نے ہون سنیاں دے قرآن پڑیا جائے سنیاں دے مدرسے ہون سنیاں دے میں پھر کا پرست نہیں میں پھر کا بارہ نہ گفتگو نہیں کر سکتا میں لگنا مدرسہ قرآن دا سنی دا بکھانا تُو دس عثمان تھی دشمنہ تیرہ کھڑے مدرسہ قرآن دا اللہ حق بہت سمجھے جتو مہدارہ سنی قرآن دا ہاں پھر بکھانا اللہ حق بہت تُو ہزارہ نہیں ایک ہزار پاکستان تو جمع کرلا سنا گا میں اللہ سنا گا میں ہزار تُو لے وی ہزار میں لے آنا آو مل کر فیصلہ کر لے مقدم کان ہے باعثِ مہخانا تم ہو یا باعثِ مہخانا ہم میرے کوئے قرآن نکلے گا میرے کوئے مکہ نکلے گا میرے کوئے مدینہ نکلے گا میرے کوئے توہیدِ خدا نکلے گی عظمتِ مصطفیٰ نکلے گی تیرا سینہ بھی کھا لی تیری مسجد بھی کھا لی تیرا محراب بھی کھا لی میرا وقہ بھی آباد میرا مدینہ بھی آباد ترہ مارندہ کی فیدہ ایسی کو جاکے رونا زیال کاسمی آیا اجازت نہ دیو لے جو اس باپ لارڈ سپیکر نجھے تیل دانا زیال کاسمی دا مذہب لارڈ سپیکر دا محتاج نہیں زیال کاسمی دا مذہب تیرے ریڈیو دا تیری ٹی بی دا محتاج نہیں اللہ فرما دنے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزِرَهُ الَدْدِينِ قُلِّ مَحْبُوبَا تیرا چندہ نبی چوچا تیرا قرآن کتاب با چوچا تیرا خدا محبودہ چوچا وَرَفَانَ عَلِيكَ اللَّهَا كَذِكْرَةَا تیری رسالت سارے رسول اللہ تحاوی اے ایسی او ٹھارے دارا جائے سلال سپیکر نو جا کے اپنے ڈی سی دے پیرات رکھ دے تیرا لاکھ ڈی سی ایک پاسے تیرے جیسے ٹھانے دار ایک پاسے مدینے دا کتا ایک پاسے میں انو افضل سمجھتا خونِ عثمان تے تو بدھا لے گا کل قیامت نو تیری پینٹ ہوئے گی اور ہوتے پھر اللہ دے عذاب آلے فرشتیان دا ہتھ ہوئے گا پھر تنو پچھیا جائے گا آج دس لیمن الملک الیوم پھر تنو چواب نہیں آئے گا تے آپو یاکھے گا لِلَّهِ الْوَاحِ دِلْكَا کچھ تے سوچیا کرو اُس عثمان تے جگسے تے پابندی لاندے او جنو نبی نے دو تھیان دیتیا اور جدو دوسری بیٹی دا انتقاد ہویا میرے مصطفاد یاکھیا چچو آنسو آگئے ہنجو آگئے فرمایا عثمان تیسری بیٹی محمد دے کون نہیں میں او دا رشتہ بھی تنو دیندہ میرے جیسا سسر تنو کوئی نہیں ملنا تیرے جیسا دم آدمان کوئی نہیں دیننا او دا تے پابندی لانا چاند تے پابندیاں کوئی لائی جاوے چاند نے چر نہیں چرنا سورج تے کئی پابندی چمگدر لاندہ رہے سورج نے چر نہیں چرنا چاند چرے گا او جالا ہوئے گا سورج چرے گا تاریکیاں چھٹڑ گیا عثمان کی مظلومیت دا ذکر ہوئے گا شہیدات بھی باہیا صحابہ چی بھی باوفا تو وہ اکچے جائیں گا تے سخابت دا شہنشاہ مدینہ چاہے گا تے شہادت دا شہنشاہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین یا ہیو یا قیوم برحمت کستغیث مولانا عبدالجبار صاحب تونسفی صاحب صوفی محمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ تونسفی صاحب دا سارا گرانہ اللہ آباد رکھے توانو سب نو آباد رکھے تنظیم آل سنت کارکار بناو اے اللہ دے فضلنا ڈاکوان دی جماعت نہیں چندہ خوران دی جماعت نہیں پیسے تے کرنو کے آن والے گوئیاں دی جماعت نہیں خدا رسول دے غلامہ دی صحابہ دے وکیلہ دی جماعت ہے سانو صرف اتنا چاہیدہ کہ کل قیامت نو ابو بکر آواز دے تنظیم یہ تسی ہے درادہ تسی دے میرے ہو یا اللہ سانو سب نو کل قیامت دے دیارے حضور دے چندے تلے جگہ آتا فرمانا یا اللہ تونسے دے دوستانے جس محبتنا لیس دفعہ میری گزار شاعت نو سنے آئے انہ دے علم چنہ دے عمل چنہ دے کاروبارچ برکت آتا فرما سانو سارے آنو مولا کریم اللہ اپنے کاردی زیارت نصیب فرما جماعت دے جتنے ساتھی جنہ دے میں نام نہیں جاندہ اللہ تعالیٰ نہ دے مال و دولت ناجوان نہ دے سپاہ عمر دے اور دو جنہ تونسے دنے بار دنے دے یا اللہ تیری کے لی جنہ دنگ ہے سارے انہوہ جنہ دا فیصلہ فرما دے صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ وسلم محضر سامین آپ سے گزارش ہے کہ بہترین ریگارڈنگ کے لیے ہمیشہ بالم موسیق آز تونسہ شریف پر تشریف لائیں شکریہ جہاں الہی ہم سب کو دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے الہی ہم سب کو دکھا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے سنا ہے کہ وہاں جا کر کہ مر جانا بھی جینا ہے اے قدر پھلا دا اے بل بل جانے جیڑی رہ دی گل دے اتے قدر محمد دا جانڑ والے جیڑے روزے دے وچ ستے اے قدر پانی دا مچھلی جانے اتے یا جانے مرغابی قدر محمد دا اللہ جانے اے یا جان الاسحابی اے سونی نگری کملی والے دی اے جت نوریاں دانے تو پہرائے اتو وسدہ ہے سلطان عرب اتو وسدہ ہے سلطان عرب اے کئی سکھ دے سکھ دے رہ گئے ہن کئی سکھ دے سکھ دے رہ گئے ہن کئی بہر گناہ ویچ بڑ گئے ہن کئی بہر گناہ ویچ بڑ گئے ہن نا ملیا یار کی نعرہ ہے نا ملیا یار کی نعرہ ہے اے تو وسدہ ہے سلطان عرب کونیندہ راج دلارہ ہے سونی نگری کملی والے دی سونی نگری کملی والے دی اے نگری تور تو آلہ ہے اے جت وسدہ کملی والا ہے اے نگری تور تو آلہ ہے اے جت وسدہ کملی والا ہے سب جنت دے گلزاراں توں روز دا شان نرالاں ہے سب جنت دے گلزاراں توں روز دا شان نرالاں ہے او تھو وسدا ہے سلطان عرب کونین داراج دلاراں ہے سونی نگری کملی والے دی سونی نگری کملی والے دی اے میں صدق منہ اس ملک یو تو جنت دے گلزاراں ہے روز دا شان نرالاں ہے روز دا شان نرالاں ہے دا شان نرالاں ہے دا شان نرالاں ہے دا شان نرالاں ہے